میرے دینی بھائیو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج اپ ڈیٹ فور ویزن جو ایک فری چینل ہے اس کے ذریعے سے میں یہ چاہ رہا ہوں کہ اردو کی تعلیم ان بھائیوں کے لیے جو اردو پڑھنا نہیں جانتے ہیں سکھایا جائے لہٰذا ہم آج کا پہلا سبق شروع کرتے ہیں آج کے اس سبق میں اردو کے حروف تحجی جس کو انگریزی میں الفابیٹ کہتے ہیں یہ تصویر کے ذریعے بتایا گیا ہے یہ تصویر تو بچوں کے لیے ہے لیکن پھر بھی اردو کے حروف تحجی کو تصویر کے ذریعے پہچاننے میں آسانی ہوگی اس لئے آج میں تصویر کے ذریعے حروف تحجی کو بتانے کی کوشش کر رہا ہوں انشاءاللہ اس کے ذریعے سے ان حروف کو سمجھنے میں آسانی ہوگی تو لیجئے اب ہم سبق شروع کرتے ہیں حروف تحجی کا پہلا حرف ہے یہ انگوٹھی ہے یہ انگوٹھی ہے بے سے بوہتل پے سے پیالی تے سے تالہ تے سے ٹوپی سے یہ ایک ایسا حرف ہے جس سے شروع میں کسی چیز یا کسی انسان کا نام شروع نہیں ہوتا ہے سے یہ بیچ میں استعمال ہونے والا لفظ ہے اسے سے پڑھا جاتا ہے جیم سے جال چے سے چان حے سے حقا خیس خط دال سے دوات ڈال سے ڈبا زال زال بولا جاتا ہے اسے اس سے بھی کوئی چیز یا کسی آدمی کا نام شروع نہیں ہوتا ہے کم ہی استعمال ہوتا ہے زال ریس رکشا یہ ہڑے یہ زے زے سے زنجیر یہ بھی زے ہی پڑھا جاتا ہے اس کو اس سے بھی شروع میں کسی لفظ کا نام استعمال نہیں ہوتا ہے سین سے سائیکل شین سے شیشی یہ دونوں میں فرق ہے اس کو سین پڑھا جاتا ہے اس کو شین پڑھا جاتا ہے شین سواد سے سراہی یہ ہے زاد زاد سے بھی کسی کا نام شروع نہیں ہوتا ہے تو سے تاق زو سے بھی کسی لفظ کا نام شروع میں نہیں آتا ہے عین عین سے عینک ہوتا ہے غین سے غلیل فے سے فرشی قاف سے قینچی اور یہ قاف سے کرسی گاف سے گلاس لام سے لوٹا نیم سے موٹر نون سے نل واو سے واسکور ہے سے حل یا سے یککہ یہ حروف تحجی ہیں ایک ایک یاد کرنے کا ان حروف کو یاد کر لیا جائے آج کے سبق میں دوبارہ پھر میں پلٹا رہا ہوں یہ ہے علیف علیف سے انگوٹھی با سے بوتل پے سے پیالی تے سے تالا تے سے ٹوپی سے جیم سے جال چے سے چان حے سے حقا خے سے خط دال سے دوات دال سے دبا زال زے سے رکشا رے زے سے زنجیر اس کو بھی زے ہی پڑھا جاتا ہے سین سے سائیکل شین سے شیشی سواد سے سراہی زواد توسے تاق زو عین عین سے عینک غین سے غلیل فے سے فرشی قاف سے قینشی قاف سے کرسی گاف سے گلاس لام سے لوٹا میم سے موٹر نون سے نل واو سے واسکور ہے سے حل یہ سے یکہ یہ دو طرح کیا ہے اس یہ کا استعمال اور اس یہ کا استعمال میں دوسرے سبق میں انشاءاللہ بتاؤں گا آج کے لئے اتنا ہی پھر اقلے سبق میں انشاءاللہ مزید اس کے بارے میں بتایا جائے گا السلام علیکم